اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کی ایک بہت اچھی مزلی ہوگی اور آپ نے مزے مزے کی ڈشز بنائی ہوں گی خاص طور پر میں نے جو آپ کو بتایا تھا افغانی پھلاو وہ تو زبردست چیز ہے بیوٹیفل تو جناب جی آج اس وقت میرا جی چاہا کہ میں آپ سے بات کروں اور آپ آکے اس بات کو پرموٹ کریں وہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ میں ایک نیوز پڑھ رہی تھی یہ واٹس ہے پہ کسی دوست نے بھیجی ہوئی تھی کہ ساؤتھ افریقہ میں ان کا جو کیپٹل ہے کیپٹون وہاں پہ پانی کی اتنی زیادہ شارٹیج ہو گئی ہے پانی کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ نے بقاعدہ علان کیا ہے کہ پانی کے لیے بہت زیادہ مطاعت رہیں اور ورلڈ ہیڈ نے بھی اس کے لیے بہت کہا ہے کہ دنیا میں پانی جو ہے یہ زمین سے بہت دیچے جا رہا ہے اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تو اس خبر کو پڑھ کے ایک تو ساؤتھ افریقہ میں نے دیکھا ہوا ہے اس کے بارے میں میں نے سفر نامہ بھی لکھا ہوا ہے کالوں کے دیس میں گورے جو بہت بہت پاپلر ہوا تھا تو جناب ساؤتھ افریقہ کے بارے میں کوئی بھی خبر ہو میں پڑے شوق سے پڑھتی ہوں جو ملک دیکھا ہو اس میں آپ کو بڑی اپنا حق سے محسوس ہونے لگتی ہے تو جناب جی میں نے سوچا کہ میں آپ سے مظاہرش کروں کہ آپ بھی اپنے قریب وجوار کے لوگوں میں اس بات کو پھیلائیں کہ ہمیں پانی کے لیے بہت اتیاد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پانی جو پہلے پچاس فٹ کے فاصلے سے زمین سے پانی نکل آتا تھا خدائی کرنے پہ اب پانچ سو فٹ پہ بھی جا کے پانی جا چکا ہے بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں میں کھدوائیں ہوئے ہیں جہاں سے وہ پانی حاصل کرتے ہیں کیونکہ سرکاری نلکوں میں تو پانی آ نہیں رہا اگرچہ ٹیکس تو وصول کیے جا رہے ہیں لیکن پانی بہت کم کم آتا ہے تو جناب جی پانی کے لیے ہمیں بہت زیادہ اتیاد کرنے کی ضرورت ہے پچھلے دنوں بچھلی کے بل کی وجہ سے تانگ آ کے نہ نکا کے گھر میں کپے اس طریق نہیں کرواتی میں کپڑے دھلوا کے تو دھوبی کو دیتی ہوں تاکہ وہ اس طریق کر کے آ جائیں جی تو دھوبیوں کی یہاں پہ ایک گلی ہے کچھ مطلب جگہ پہ کچھ فاتلے پہ دو تین دفعہ مجھے وہاں ڈرائیور کے ساتھ جانے کا تفاق ہوا ہے میں نے اس کی بالکے ویڈیو بھی بنائی تھی اس گلی میں آپ دیکھیں کہ دھوبی تو چلو کپڑے دھو رہے ہیں کہ ان کا پروفیشن ہے انہوں نے پانی استعمال کرنا ہے لیکن پانی کا بے درید استعمال جو میں نے وہاں پہ دیکھا اس سے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ پانی کے نل بے رہے ہیں بے رہے ہیں اور پوری گلی کو سہراب کر رہے ہیں اور پھر ایک خاتون جتی چھوٹے سے گھر کے بار سکوٹر چھوڑی تھی پانی کی ٹیوب لے کے اس کو دھوئے چلی جا رہی تھی اسکوٹر کو جبکہ ایک بارٹی پہ پانی لے کے کپڑا بھوکے ایزیلی سکوٹر کو ایک بارٹی پانی سے بھی دھویا جا سکتا تھا اور میں نے رکھ کے جب اس خاتون کو روکسٹ کی کہ پلیز پانی اتنا نہ ضائع کریں تو اس نے حیران ہو کے مہتر دیکھا کہ پانی بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی کسی کو نصیت کر رہا ہے اینی ہو اس طرح کا نہ جانے کتنی جگہ ہوں گی جہاں پانی کا بے دھرگ استعمال ہو رہا ہے یہاں سے آپ مری جائیں تو راستے میں کوئی جگہ آتی ہے جہاں کے چھوٹے چھوٹے سٹال بھی بنے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم رکے تو یہ پچھلے سال کی بات ہے گھڑیوں کی وہاں پہ دیکھا میں نے کہ کچھ زمین سے انچائی پر ایک نل رکھا ہوا ہے اور اس میں سے پانی بہر ہے بہر ہے بہر ہے میں نے اس سے کہا کہ یہ پانی کیوں اس طرح آپ ضائع کر رہے ہیں تو اس نے کہا جی لوگ یہاں پہ پانی کو دیکھ کے رکھتے ہیں کیونکہ کاروں کی یہاں پہ دھلائی ہو سکتی ہے تو میں نے کہا آپ ایک چھوٹا سا بوڑ لے کے اس پہ لکھ کے تو لگا سکتے ہیں کہ یہاں کاریں دھل سکتی ہیں پانی سارا دن ضائع ہوتا رہتا ہے بہر حال اس طرح اپنے طور پر تمہیں کوشش کرتی ہوں کہ کسی طرح لوگوں کے ذہنوں کو اس چیز پہ مادہ کر سکوں لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اس وشن کو آگے بڑھائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پانی سے پیاسی نہ رہ جائیں اور ہمارا یہ سبس جو باغات ہیں درخت ہیں جنگلات ہیں وہ سوک نہ جائیں اور اس کے لئے ٹی وی کو بہت محصر کردار ادا کر سکتا ہے یہ بھی پہ ٹکر چلائیں یہ چھوٹے چھوٹے میسیجز دلوائیں اور خاص طور پر ایسے پروگرام جو بہت شوق سے دیکھ جاتے ہیں جیسے یہ حسبحال پروگرام ہے ہم تو بہت شوق سے وہ دیکھتے ہیں اس میں زیادہ سہت زیادہ عزیزی صاحب جو ہیں شریل صاحب وہ اس چیز پہ ایفرسائز کر سکتے ہیں لوگوں کو باور کروا سکتے ہیں کہ پانی کتنی کمتی چیز ہے کتنا نایاب ہوتا جا رہا ہے ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ تو اس لئے پانی کی قدر کریں اور گھریلوں ملاسبین کو بھی اس چیز کے لئے ذہنی طور پر آپ اچھی طرح ٹرین کریں کہ وہ پانی کو ضائع نہ کریں برطن دھولتے ہیں تو پانی کا نل کھلا رہتا ہے کپڑے دھولتے ہیں تو بارڈی میں پانی گر رہا ہے گر رہا ہے گر رہا ہے اثر میں لوگوں میں یہ سنس ہی نہیں ہے تو اس چیز کا دراک ہی نہیں ہے کہ پانی بھی کوئی ایسی قیمتی چیز ہے پانی بھی کوئی ایسی ویلیوبل چیز ہے قیمتی تو میں نہیں کہوں گی ویلیوبل کہوں گی جس کے لئے اتنی زیادہ ہمیں اتیاد کی ضرورت ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنی چاہیے ہیں آج کی میری اس ٹاک پر خاص طور پر یہ ٹاک آپ سے کرنے کا یہی ایک اس کی بیگرانڈ میں تھا پلین کہلے یا موٹیو کہلے گول کہلے یہ تھا کہ میں آپ سب سے ریویسٹ کروں کہ آپ بھی اپنے عید کے پانی سے لوگوں کو اہمیت کو جاگر کریئے ہیں رمضان میں ہم سب فرنڈز کے گروپس نے یہ بائیکارٹ کیا ہوا تھا کہ ہمیں فروٹ نہیں خرید تھا ہم نے پندرہ دن بائیکارٹ کیا کہ ہم فروٹ نہیں خرید دیں گے کیونکہ رمضان سے پہلے کیلے جو سور پہ درجن تھے وہ چار سور پہ درجن تک پہنچ چکے تھے اس لئے ہم سب نے یہ اگا کیا اسی طرح اگر ہم گروپس وائز پانی کے لئے لوگوں کو تیار کریں تو بہت ساتھ اس سے ملک کا دنیا کا فائدہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو امید ہے میری بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ نے اس کا درات کیا ہوگا اور آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرف مائل کریں ان کو ارغاہ کریں تاکہ ہمارے ملک میں ہماری دنیا میں پانی جو ہے ایک نایاب چیز کو کرنا رہ جائے تو آج کی جناب یہ ٹاک تھی ہاں یہ بتائیے کہ یہ میرے بال کافی بڑے ہو گئے ہیں کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملا ہسپنڈ کے وہ نیڈ پلیسمنٹ کی مصروفیت کی وجہ سے کہ میں کٹنگ کر رہا ہی جو کہ یوزرلی میں کروایا کرتی ہوں کہ کی کہ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہمیت کیا ملے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ